سو سٹوڈنٹ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ایک نان کمیوٹیٹیو رنگ کی سو ایکزمپل نمبر تھری ہے ہم ایک سیٹ آر لیتے ہیں جس میں ٹو کراس ٹو میٹسز ہیں اور میٹسز کی جو انٹریز ہیں یہ بی سی دی وہ سیٹ اف انڈیجر سے بیلان کرتی ہیں سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ایک جو سیٹ آر ہے یہ ایک رنگ بھی بناتا ہے یا نہیں سو رنگ بنانے کے لیے تین پروپرٹیز جو ہیں وان ٹو تھری تین پروپرٹیز سیٹسفائی ہونی چاہیے سب سے پہلی پروپرٹی کیا ہے کہ جو سیٹ آر ہے وہ وید ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن ایک ایبیلین گروپ ہونا چاہیے سو آف کورس یہ ایک ایبیلین گروپ ہے وید ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن کیونکہ ایک کلوجر پروپرٹی سیٹسفائی ہوتی ہے آپ کوئی سے بھی دو میٹسز جو ہیں وہ سیٹ آر سے لیں ان کو ایڈ کریں تو جو نیا میٹسز آئے گا ٹو کراس ٹو وہ بھی اسی سیٹ سے بھی لانگ کرے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سیٹ آف انٹیجرز جتنے بھی نمبرز ہیں وہ کلوجر پروپرٹی کو سیٹسفائی کرتے ہیں آپ کسی بھی دو انٹیجر کو ایڈ کریں تو ایک نیا انٹیجر آپ کو ملے گا سو کلوجر پروپرٹی تو ہولڈ کرتی ہے اب نمبر ٹو ہمارے پاس جو ہے وہ ایسوسیییٹیو لا ہے تو آپ کے پاس جو میٹسز ہوتے ہیں وہ ایسوسیییٹیو لا جو ہوتا ہے with respect to addition ہولڈ کرتے ہیں نمبر تین identity element دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی میٹس جو ہے نا اس کو آپ نل میٹسز میں ایڈ کریں تو ہمیں وہی میٹسز ملے گا تو مطلب with respect to addition جو ہے وہ نل میٹسز جو ہے وہ ایک identity element ہے ایک identity میٹسز ہے ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو identity میٹسز ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن with respect to addition کے اگر ہم بات کریں تو جو نل میٹسز ہوگا وہ basically identity element ہوگا for given set r so identity element بھی exist کرتا ہے اب inverse جو ہے وہ بھی exist کرتا ہے آپ کوئی بھی میٹسز سٹ r میں سے لیں آپ اس کا inverse easily find کر سکتے ہیں so نمبر 5 ہمارے پاس جو میٹسز ایڈیشن ہوتی ہے وہ کمیوٹیٹیو ہوتی ہے so اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو سٹ r ہے وہ with respect to addition ایک abelion group بنائے گا اچھا نمبر 2 property کیا ہے کہ جو set r ہے وہ with respect to multiplication ایک semi group ہونا چاہیے semi group ہونے کے لیے set r کو دو condition satisfy کرنی ہوگی سب سے پہلی condition کیا ہے کہ set r جو ہے وہ with respect to multiplication ایک closure property hold کرنی چاہیے کوئی بھی دو میٹسز لیں set r میں سے ان دونوں کو multiply کریں جو نیا میٹس آئے گا two cross to وہ بھی اسی set r سے بھی الان کرے گا so جو set r ہے وہ with respect to multiplication جو ہے وہ closure property کو hold کرتا ہے اسی طرح سے جو set r ہے وہ associative law کو بھی hold کرے گا دیکھیں آپ کے پاس تین منہ میٹسز لیں ہیں ایک a b c a b c پہلے b c کو multiply کریں اور جو result آئے گا اس کو ایک اصدھ multiply کریں یا آپ a b کو multiply کریں اور جو result آئے گا اس کو اسی سے میٹسز سے multiply کریں تو دونوں یہ برابر ہوں گے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو set r ہے وہ with respect to multiplication ایک semi group بناتا ہے so last property کیا ہے ring ہونے کے لیے distributive law must hold for r یہ جو set r ہے جس میں two cross two میٹسز ہیں اس پہ distributive law hold کرنا چاہیے distributive law کے اندر basically دو laws ہوتے ہیں ایک left distributive law اور ایک right distributive law so left distributive law کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہم تین میٹسز لیتے ہیں a b c b c کو add کریں جو result آئے گا اس کو a سے multiply کریں یا آپ a b کو multiply کر لیں plus a c کو multiply کر لیں اور ان کو add کر دیں تو دونوں sides برابر ہوں گی اسی طرح right distributive law کیا ہوتا ہے کہ آپ تین میٹسز لیں a b c a b کو add کر لیں اور جو result آئے گا اس کو c میٹسز کے ساتھ multiply کر لیں یا پہلے a اور c کو multiply کریں پھر b اور c کو multiply کریں دونوں کو add کر دیں تو left side اور right side برابر آئے گی اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہ جو set r ہے جس میں two cross two matrices ہیں یہ جو ہے نا یہ ایک ring بنائے گا ring بنائے گا تو اس کو ہم کس طرح لکھتے ہیں آپ کے پاس جو set r ہے basically وہ ایک ring بنائے گا کیونکہ یہ تینوں properties کو satisfy کرتا ہے مطلب set r with respect to addition ایک abelian group ہے set r with respect to multiplication ایک semi group ہے اور set r پر distributive law hold کرتا ہے تو set r آپ کے پاس ایک ring بنائے گا اچھا اب آپ کے پاس یہ جو ring ہے یہ ring with unity بھی ہے کیوں ring with unity بھی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس میں identity element exist کرتا ہے دیکھیں ہمارے پاس identity element exist کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس اس میں one ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے پاس جب ہم numbers کی بات کی تھی ہم نے example number one میں جب ہمیں integers کی بات کی تھی تو اس میں ہمارے پاس integers کے case میں وہاں پہ one ہونا number one ہونا ضروری تھا لیکن یہاں پر matrix کے case میں آپ کے پاس یہ جو identity matrix ہوتا ہے بسی کے لئے یہ اس number one کی طرح ہی ہے آپ نے اس کو اس کی طرح consider کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ جو identity matrix ہے آپ کو identity matrix جو آپ کے پاس identity matrix کو اس کو میں آئی بولتا ہوں اس کو آپ کسی بھی matrix کے ساتھ multiply کریں تو ہمیں وہی matrix ملے گا اس کو بے شک آپ a into i کر لیں تب بھی ہمیں وہی matrix ملے گا سو ہمارے پاس جو identity element in case of matrix ہمارے پاس جو set r ہے اس میں two cross two matrix ہیں اس میں identity element ہمارے پاس exist کرتے ہیں اور اس identity element کو کسی بھی matrix کے ساتھ multiply کریں تو وہی matrix answer آئے گا یا a کو i کے ساتھ multiply کریں تب ہمیں a ہی ملے گا سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس جو set r ہے یہ جو ring بناتا ہے یہ basically ring with unity یہ ring with unity لیکن جو r ہے وہ does not represent a commutative ring commutative ring represent کرنے کے لیے a dot b must be equal to b dot a مطلب آپ دو matrix لیں ان کو پہلے multiply کریں a b کو multiply کریں اور b a کو multiply کریں دونوں برابر ہونے چاہیے لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو matrix multiplication ہوتی ہے وہ کبھی بھی commute نہیں کرتی مطلب a b does not equal to b a اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے پاس یہ جو set r ring بناتا ہے یہ ایک non-commutative ring ہے مطلب r does not represent a commutative ring i hope so آپ کو یہ جو non-commutative ring کی example ہے اس کی understanding ہو گئی ہے ابھی ہم اس سے related ایک اور example آپ کے سامنے رکھنے رکھنے